بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین ایک کرام ایک صاحب ہیں شیخ عمر فاروق ان کا سوال ہے مبشیرہ کے معنی کیا ہے چنانچہ یہ جو مبشیرہ لفظ ہے یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے اور مبشیرہ کے معنی آتے ہیں خوشخبری سنانے والی خوشخبری دینے والی مزدہ سنانے والی تو مبشیرہ نام یہ معنی کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرز نہیں ہے بہتر نام ہے مبشیرہ خوشخبری دینے والی یہ نام رکھا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرز نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم صحابیات کے ناموں کے اوپر اپنی بچی کا نام رکھیں کیونکہ ان کے ناموں کے اندر برکت ہوتی ہے اور اس سے بچی کی ذات کے اوپر جو صحابیات کی نیک صفات ہے اس کی ذات کے اوپر بچی کے ذات میں ان کی نیک صفات بھی داخل ہوں گی اگر ہم اپنی بچی کا نام صحابیات کے ناموں کے اوپر رکھیں گے صحابیات کے ناموں کے تعلق سے میں نے ایک ویڈیو اس سے پہلے بنا رکھی ہے جس میں غریباً 40-42 نام صحابیات کے ہیں اس میں سے دیکھ کر ہم کوئی بھی صحابیات کا نام رکھ سکتے ہیں البتہ مبشیرہ نام بھی رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے مبشرہ کے معنی بہتر ہے درست ہے فقط واللہ وعالم